اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنید اور آج کی اس ویڈیو میں ہائپاٹائٹس یعنی یہ رکان پر بات کروں گا اس کا گھر پر علاج کیسے کیا جا سکتا ہے چند ہوم ریمڈی کے ذریعے یہ رکان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جگر انسانی جسم میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے جو کھانا حضم کرنے میں مدد کے ساتھ ضروری غزائیت بھی جسم کو فراہم کرتا ہے جگر ہی کھون میں پروٹین چربی اور گلوکوز کی سطح کو منظم کرتا ہے جسم میں جمع ہونے والے زہر کے خاتمے کے لیے جگر مسلسل کام کرتا رہتا ہے جگر کی بہت سی بیماریاں بھی ہیں جن میں ہائپاٹائٹس اے بی سی ڈی اور یہ رکان وغیرہ شامل ہے صحت مند رہنے کے لیے ان بیماریوں سے بچنا ضروری ہے بہت سے ڈاکٹر ایسی غزاؤں سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں جو جگر کے لیے نقصاندہ ہو سکتی ہیں لیکن خدوانہ خواستہ اگر جوائیڈس یعنی جرکان ہو جائے تو چند گریلو ٹوٹکوں کے ذریعے اس بیماری سے بہ آسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہیں سب سے پہلے گنے پر بات کرنے تو گنہ حازمے کے لیے اچھا ہوتا ہے جی جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے روزانہ گنے کا جوز پینے سے جرکان کا مریض اس مرض سے شفاہ حاصل کر سکتا ہے ٹماٹر کا جوز خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے ٹماٹر میں ایک جوز لیوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے صبح کے وقت ٹماٹر کے جوز کا ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پینا جگر کی صحت کے لیے معامل ہے مولی کے پتے جوائیڈس سے شٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی صدیوں سے تجویز کیا جا رہا ہے ان پتوں میں ایسے مرخبات ہوتے ہیں جو آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتے ہیں لیمو پر بات کریں تو لیمو میں سوزش دور کرنے کے صلاحیت ہوتی ہے جو جوائیڈس سے نجات حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند ہے یہ جگر کے کھلیات کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے پپیتے کے پتے بھی اس بیماری کے لیے مفید ہیں پالک میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے پالک کا جوز بھی جوائیڈس کی مریض کے لیے موسر کریلو علاج ثابت ہو سکتا ہے پالک کے پتوں کے ساتھ گاجر کا اجتماع بھی مفید بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ صبح نہارمو گرم پانی کا ایک گلاس لیمو کا راس ملاک رپی لیجئے ناشتے میں سیب، پپیتہ، انگور، بیریز اور عام مناسب مقدار میں کھائے ایک کپ گندم کا دلیے یا بغیر چھنے آٹے کے بریڈ کا ایک سلائس کھائیں دپہر کے کھانے سے پہلے مالٹے یا کننو کا جوس پیئے رات کے کھانے بغیر چھنے آٹے کے دو روٹیاں، پکے ہوئے آلو، میتھی اور پالک رات سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں حسب زائقہ شہد ملا کر پی لیجئے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ جگر کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں لیکن جو میں نے ویڈیو میں نسکے بتایا ہے آپ ان پر ایک ہفتہ لگتار عمل کر کے اپنے جگر کی بیماریوں کو بہت حد تک بہتر کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ